پانی میسر ہی نہیں لیکن وہ پانی پاک نہیں کیونکہ وضع کے لئے قصر کے لئے کونسے پانی کا ہونا ضروری ہے پاک پانی کا ہونا ضروری ہے تو یا تو پانی ہی میسر نہیں اور یا پاک پانی میسر نہیں اور پھر یا یہ حالت میسر نہیں کہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی پانی کا استعمال ضرر رساں ہیں مذر ہے جسم کے لئے یا صحت کے لئے تو ایسی حالت بھی وہ حالت ہے جہاں تیمم کیا جا سکتا ہے یہ کونسی کونسی حالتیں ہوں گی مثلا ایک شخص کو سکن کی یا تھال کی کوئی پراپلم ہے جسم کی اوپر کوئی زخم ہے کوئی بہت گہری چوٹ یا زخم بغیرہ لگ گیا جس کے گیلے ہونے جس کے تر ہونے غسل سے یا وضو سے تر ہونے سے امکان ہے کہ وہ بگڑ جائے گا واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ ایک شخص کو اس کے سر میں بہت گہرا زخم تھا اور وہ زخم خراب بھی ہو چکا تھا اور سوتے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا گویا غسل کی حاجت تھی اس نے اردگرد لوگوں سے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ احتلام کے لیے غسل سے کوئی چھوٹ ہے کہ میرے سر پر زخم ہے اور اگر میں نے اس کو پانی سے تر کیا میں نے غسل کیا تو وہ زخم بگڑ جائے گا جسے دریافت کیا گیا انہوں نے منع کر دیا لاعلمی کی بنیاد پر یاد رکھئے گا یہ بات میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ دین کی احقامات وہی بتایا کریں جن کا علم ہے جس کا علم نہیں امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا تھا لا آدری مجھے نہیں بتا تو اپنے لاعلمی کا اطراف کر لیا کریں ہمیں آپ کو بتاؤں بس اوقات وہ لاعلمی کا اطراف ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے جب کنفیشن اور ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو وہ ندامت اور شرمندگی بھی نہیں آتی اور جب اپنی علم کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تب علم کی حصول کے لیے بھی انسان کے قدم ذرا سستی سے اٹھتے ہیں تو ہر وہ مسئلہ جو آپ کے سالڈ علم میں ہیں اور جس علم کے پیچھے آپ کے پاس قرآن اور خدیث کی سند ہیں وہ بات تو بتائیے لیکن جس کے حوالے سے آپ کے پاس واضح سند موجود نہیں اس پر اپنی زمان مت کھولی کہیں بیجا تشدد کہیں بیجا نرمی کہیں دین کے احقامات کو تبدیل کرنے کا معاملہ کسی سے نہ ہو جائے باہر کے صحابہ اکرام سے جب انہوں نے دریاد کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے تم پر تو گسل باجب ہی باجب یعنی کوئی آپشن نہیں اس شخص نے بہرحال گسل کیا زخم اتنا بگڑ گیا کہ موت واقع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور آپ نے یہ بھی تاقید فرمائی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو بتانے سے پہلے پوچھ لیا کرو اور یہ ہر قرآن کے طالب علم اور معلم کیلئے بہترین طریقہ اکار ہے گویا اگر زخم کوئی ایسا ہے کہ اس کے بزو یا گسل سے بگڑ جانے کا امکان کوئی زخم ہے کوئی چوٹ ہے کوئی کوئی پھوڑے وغیرہ ہیں کوئی ایکزماز ہیں یا بعض دسم کی کچھ سکن کی انفیکشنز اسے فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں ناخنوں کی فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں پاؤں کے درمیان وہ انگلیاں وغیرہ گل جاتی ہیں تو یہ فنگل انفیکشنز یا ایکزماز یا کوئی ایسی سکن کی پرابلم جس تھا یا برنز ایک مریض جل گیا ہے ایک شخص کی بات وہ بہت سا علاقہ حصہ جل گیا ہے اب ذہن رجلے والے علاقے کے اوپر اگر پانی لگے گا تو کیا ہوگا بہت بددرین شکل میں بگڑ جائے گا تو یہ تمام سکن کی اور خال کی وہ کنڈیشن جن کے پانی کے لگ جانے سے بگڑنے کا امکان ہے یہ چھوٹ ہے یہ لچہ کرتا ہے یہ ممکلی وہ غسل ہے یا وضو ہے اسی طرح بس وقت کوئی ہڈی یا فریکچر وغیرہ اس پر بہت اکسٹینسیف سا پلسٹر اور پلاسٹر کیسنگ لگ جاتی ہے اس پر کیا ہے اس کو دھویا جا ہی نہیں سکتا تو ایسے حالتوں میں بھی تیمم ہوگا بس وقت ایک مریض ہے جس کا پریشن ہو گیا بیڈ ریڈن ہے اٹھ نہیں سکتا اور اگر اٹھ بھی سکتا ہے چل پھر بھی سکتا ہے تو غسل کرنے سے کیا ہے اس کے ٹانکے خراب ہونے کا امکان ہے انفیکشن کا امکان ہے تو ایسی حالتوں میں بھی کیا ہے ایسی حالتوں میں بھی تیمم کی جازت موجود ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بہت ہی بہت ایکسٹینسیف پیمانے پر احکامات دیتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص بہت ہی پہلی بہت بودھا ہے بہت ہی کمزور ہے یا ریپیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے بہت ہی ڈیبلیٹیٹڈ اور بہت ہی مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ سردیوں کے موسم میں اس نے تھنڈے پانی سے وضو کیا تھا اور اس کو نمونیاں ہو گیا اب پھر تھنڈا پانی ہی میسر ہے امکان ہے کہ پھر تھنڈا پانی استعمال کرے گا وصل کرے گا یا وضو کرے گا تو نمونیاں پر نمونیاں کا مزید بگڑنے کا امکان ہے ایسے شخص کے لیے تیمم کی اجازت موجود ہے کوئی بھی بیماری جس کے بڑھ جانے اور جس کے ضرر کے بڑھ جانے کا امکان ہو کیا وہ کچھ مریض جو بالکل فالج کی حالت میں ہیں اور ان کی عیادت کرنے والوں کے لیے پانچ طفعہ ان کو وضو کرانا ممکن ہی نہیں ہے وہ ہن نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے حرکت نہیں کر سکتے تو ایسی ہاتھوں میں تیمم کی لچک میسر ہے حد تل امکان کوشش وضو اور پسل ہی کی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی چیز نہ ہو پائے تو پھر تیمم کی سکولت میسر ہے آپ دیکھیں کہ ایک فالج والا شخص ہے وہ صرف ہاتھ کی کچھ حرکت کر سکتے اور اس وقت اس کے پاس کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے تو وہ کیا کرے گا وہ تو خود غزن نہیں کر سکتا اب بے وضو نہیں پڑے گا لیکن تیمم کر لے گا تیمم کر لے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تو یہ وہ کچھ حالتیں اور کچھ جھوٹ کی کنڈیشنز ہیں جب تیمم کیا جا سکتا ہے